ڈنڈن سوبن جی خاص طورت سوبن جی آسان جی سندھ جی مالیاتی خود مختاری متعلقہ ہے آئیں اوہ این ایف سی متعلقہ ہے این ایف سی جا معاملہ کیا تھے ہن تھا ہن سجے معاملے تھے آج تانکہ ایسا وہ دہنہ سی تانکہ اپ ڈیٹ کرنا سی تھے یہ پہنی چھا تھے تھو تھوڑی مطاریخ میں ونجن چاہیے دو گھنوں پر رہے نا بہزار دہ بہزار نو بہزار دہ میں ستوں این ایف سی ایوارڈ تھو ستیں این ایف س مالیاتی جو معاہد ہو چاہیے ہو آئے نیشنل فنانس کمیشن جنگے چاہیے ہو آئے انہوں نے اکڑو معاہد ہو تھی ہو سوبن وچ میں آئیں ان جو آئینی طورتے جی کا ریکارمنٹ آئے ہوا پوری کہی ہوئی آئین میں لکھے ہوئے ہو یہ اکڑو یہ اکڑو معاہد ہو پہنی تھوڑی تھوڑی تنکیت تھی پر بعد میں خبر پہ تھی تمہام شاندار کم تھی ہوا ہے سوبائی خود مختاری متعلق ہے یہ اس جو ارنی ترمیم جی نتیجے میں تھی ہو بہز ڈے ٹائم اچھی ہو ساڑھا ستونجا سیکڑو تے بھی رہو ساڑھا ستونجا سیکڑو یہ سوبن وچ اسو ملند ہو آئے جکے اب ٹیکسز وصول تیندہ آئین انکم ٹیکس کسٹمز انہوں نے کہا پو جی ایس ٹی جکا ہے ایم بی آ کچھ ٹیکس ہوند آئین اوہ سب گرجی تھی پو وری ہوئے فیڈل گورنمنٹ انہوں جو خند دیا ہے ساڑھا بائتالی پرسن ساڑھا ستونجا پرسن جکو آئے اوہ صوبہ چاری جکے سب آئین پانڈ میں برایا ہے انہوں میں ان جو فارمولو آئے آبادی آئے کو ٹی اسی چورہ سی سیکڑو انہوں نے کہا پو پویتے پیل جکے علاقہ آئے ریوینیو آئے غربت آئے علاقہ آئے جیاغرافی آئے تو انہیں جو بیس سیکڑو فارمولو ٹھائل آئے جن جو بنیادتے سوبن کھے اوہ ساڑھا ستونجا سیکڑو وری ہوئے جو سندو جو تقریبا ٹی وی چو وی پرسنٹ تھے تو جی طرح بے ان میں تھے تو انہوں میں بھی جو ہن سال حلے پہ ان میں آسان کے ڈینہ کہا ہوئے آئین سندکھے ٹیکسس جی مد میں جکوا ہے وہ لگ بھگ بارہ سو پنجھونجا عرب روپیہ آسان کے ہن سال دینہ کہا ہوئے ہیں جن جو امکانہ آئے تیسے ہیں کہ ملی ہوئی دا کوئی سال آسان کے ناؤں سو بیاسی عرب روپیہ ملاوا تھا اندازو لگا ہو تھا یہ اڈو فائدے منتھ ہو جو سوبن جو حصو ودند ہو رہے ہو سوبا کچھ خرچ کرن جو پہنجی ڈیولپنٹ کرن جو پوزیشن میں چیئے سندکھے یو اس سو ہن سال بارہ سو پنجھونجا عرب ملا دو چوٹھ ارب روپیہ آسان کے اسٹریٹ ٹرانسفر جی مد میں ملا دا آئین اسٹریٹ ٹرانسفر میں جو میں یہ اس سو درو گھٹ تھی رہوا ہے پہنس سال آسان کے اکتر ارب آئے ملی ہو ہو ہنس سال آسان کے چوٹھ ارب روپیہ ملا دا ڈیڑھا کیا وین جو سو دا گیاں پویاں فگر کتری تھی 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 تکریفیر تر ملی ہوئی دا شاکرن آس اگر آپو آہ جو کو پروینشل شہر آہے اوزی ٹی جے حوالے سا آہ جنہیں اوزی ٹی ختم کہے ہوئے ہو ہو آکٹرائی ٹیکس ختم کہے ہوئے ان میں اساں کے ٹریٹی ارب روپیہ ہر سال ملن دا آئین اوہ ٹوٹل ملا ہے اساں کے تیرہ سو ٹریونجا ارب روپیہ ان سال ملن دا جو کو گزرل سال ہک ہزار اسی ارب روپیہ ہوئی دا اندازل لگو ہک سال میں ہی ٹریس سو ارب روپیہ جو فائد ہو رو گو ہکڑے سال میں تھ جو سو بن کے سٹھا پیسہ ملائیں انسیندکیوں میں ملائیں بلوستان کے تمام گھنوں فائد ہوتے ہوئے یعنی بلوستان جو سو تمام گھنوں ودیوی ہو ہرنہ انہیں صدی صورتحال میں جانے فیڈل گورنمنٹ اکھائیں جو شکار تھی ظاہر ہونجا خرچ تمام گھنائیں انہوں جو خرچ مد میں جو بنجے تو کرزن جی واپسی میں بنجے تو آہ ڈیفینس جو مد میں خرچ کڑو بنجے تو انہ کے علاوہ حکومت جائے کہ پہنجا خرچ ہیں انہوں جو مد میں تری چار جی میں جر مد میں خرچ کر رہا ہے پر انہوں نے کوشش نہ کہی تو انہیں سجی عرصے دورا بہزار دہ بہزار وی ہے ہاں نے بہزار چوڑے چوڑے تیرہ چوڑہ سال انہوں کوشش ہی نہ کہی تو ٹارگیٹ رکھیا ہویا ہوا سنگ یاد آجا بہزار دہ میں ٹارگٹ رکھیا ہویا ہوا تب فیڈرل گورنمنٹ پہنجا جو ٹیکس جو حصہ آئے وہ نو پرسنٹ جو اسے جو ڈی پی جو شیر نو پرسنٹ وہ کھنی میں دی بارہ ت تیرہاں پندرہ پندرہ پرسند تے کھڑی ہوئی دی پر اوہ نہ کھڑی سکی اوہ ہی ایر تا ہی بجبہ نو پرسند آئے سوبان کے جی کو حصہ رنوویو ہو وہ ہو تو پہنجا جو کو ٹیکس جو توہاں کلیٹ کے اوہ دا پہنجا ٹیکس جی میں جی ایس ٹی ان سرویس بھی سوبان کھڑی ہوئی ہو ان کے ٹرے پرسند کا آئے نو پرسند تے سوبان صوبہ آئے ان کے کھڑی گیا ان کے پرفارمنس بہتر تھی بھی ان پہنجا ٹیکسز بہت آیا ان پہنجا ٹیکسز بہت آیا فیڈل گورمنٹ نہ کرے سکی آئی ہاں نے ایک ٹروں مائنڈ سیٹ گزرل بن ٹین سال کا خاص صورت ہے پہنجا کا تحریک انصاف جی گورنمنٹ ہوئی ان میں تمام گھنی کوشش تھی یو کڑی طریقے ساں این ایف سی رول بیک کا جی مختلف فارمولا پہ آیا مختلف مانون آرٹیکل پہ لکھیا آئی ٹی وی پروگرام میں آیا پہ صرف سوبان کے الزام لائے ننڈن سوبان نے خاص صورت ہے تہی دے کچھ نہ تھ جو خرچ وڈو ہے جو گورننس ٹھیک نہ آئے جب فلان مختلف قسم جا دلیل گھڑیا پہ ویا آئی سوبان کے این ایف سی جو مد میں پوئی تے دکیوں پہ ویا پر جو نتیس اگی ہو چھاکان رہا آئینی طور تے آئینی ترمیم میں ان کے انشور کہہ ہوئے ہو تا سوبان جو حصو بدن دو گھٹن دونا آئین او ہی سبب تھی ہو جو یہ حصو اسان تہیں آئی بہتری تہیں پہنچے پہ ہو ہنہ حکومت میں تمام گھنی کوشش کی آئی ایم ای ہی حکومت ہی رائے آئی ایم ایم ایف جو جو کا پہنی شرط سامو آئی انہیں چے ہو تو این ایسی تے تا ریویو کہو سوبان جو سو گھٹا ہو تا جو سوبان جو گھٹے تھا تا پہنچہ خرچ پورا کرے سکو پر سوبان انہیں انکار کرو سب نہیں سوبان لگ بگ انکار کرو سندھ خاص طورتے ہن حکومت جو آئے انہیں تے اسٹینڈ ورٹو انچوں بلکو نہ تو تھی سکے چھاکان تا آئینی معامل ہوئے تو آئین میں ترمیم کا سوائی نہ تو ت سکے انہیں جلائے انہیں سی گھرانے پاؤن دی انہیں سی جا جلال گھرانے پاؤن دا انہیں سی وینو پاؤن دو تا کچھ سوبان کا وٹھنو پاؤن دو دوزارہ ڈینو پاؤن دو یہ مسئلہ تمام گھڑا رہا آئین پہنی حکومت میں اگڑا بھی کوشش بھی تھی انٹیریم سیٹ اپ میں تا کچھ خرچہ ایڑا آئین جگہ سوبان جے آسان پنجے پروگرام میں خود ہندہ رہا ہوں لگ بگ ہزار آرب روپجے خرچہ ہوا سوبان ج میں آہ اکڑی موو ہلی اکڑی سمری موو تھی انتے گالیوں تھی انتے کیبنٹ میں ڈسکیشن تھی مختلف فورم ڈسکیشن تھی ہو سوبان کے سمریوں مکلیوں تھی تاہاں کے خرچ گھٹا نو پہن دو تاہاں بدای ہو پہنچے اوپینین جو سندھ انتے انکار کر رہے چلی ہو خاص صورتے پی ایس ڈی پی میں ہوننچے ہو تاہاں یہ پیسہ جگہ باونجا چون جار اوپر باتا ہے کہ سال میں ملن تھا آسان یوں تھا تاہاں کے ت ترکیات اس کے مجھے مدد میں یہ تاہاں پان کھانو سوبر انکار کر رہے چلی ہو یہ تھی کھو نہیں سکے فنانس بل میں این ای سی اپروول کہہ ہوا ہے پہنچے نیشنل اسیمبلی اپروو تھی اللہ کانون آئے انہوں کے سب کی ایس پی جی گال تھی فٹلائیزر سبسیڈی گیز سبسیڈی بھی ان معاملان تے گال تھی انتے ڈاڑی کوشش تھی تا یوں سو بنتے آہ جو کو آہ بار اچھے پر یوں نہ تھی سکیو پر ہانے بھی کوشش جاری ہیں ان ح سبسیڈی گھٹائن جو ہننن اشارو بر انہوں پر سندھ حکومت طرف آہ واضح طورتے عجب ہین حکومت میں پوئن حکومت میں خود جکا ہے انہوں نے سٹینڈ ور تو انہوں نے جو بھائی این ایس سی جے رول بیک تے گال تھی کونی سکے آسان گال بولتا کندہ سی اگر این ایس سی تے گالہ انہوں آئے زہرے کچھ وٹھن دو بسانگا کچھ دیندو بسا ہی یہ کی تھی دو تا آسان جو ایس سو گھٹا چھرین دو سرپلس جو کو� تا آسان تا یہ سب شہیوں انہوں بھی اکڑھی اہم گال دنکری جی کا خبارم نے میں رپورٹ تھی ہے پیٹرول تے جی ایس سٹی وردتی وین دی ہوئی زہرہ جی ایس سٹی جو جو ٹیکس کرتی دو سوبان میں ورائے جی وین دو آئے فیڈل گورنمنٹ میں ورائے جی وین دو انہوں جا گئے وہ جی ایس سٹی انہوں نے ختم کرے چلیو انہوں نے جاہے تے نو ٹیکس آن دو جن کے پیٹرولیوم ڈیولپنٹ لیوی چاہ بوا ہے پہ انہوں انہوں نے دو پر پہ انہوں نے جی ایس سٹی ختم کرے چلیو پہ پیٹرولیوم ڈیولپنٹ لیوی چاہ بوا ہے وہ فیڈل گورنمنٹ سے جو پانوڈ رکھے ہو اور اسے جو پانوڈ رکھن دیا ہے یہ سب کوشش ہو تھیوں جی ایس سو بنجے حصو کے گھٹایا سکتے کرنے کے طریقے ساتھ پر ظاہرہ آئینی طورتے والی انجی انشور انکہ کئے ہوئے ہو انکہ مکمل طورتے یقینی بنایا ہو تا جی کو یہ حصہ انہوں نے سو بنجا گھٹکون تا تا انتہا انداز لوگایا تو انہیں ترمیم جو کیڈوں نے فائد ہو تھیوں بیوں سب کچھ ہونے جا ضرور کچھ شایوں رہ جیوے ہوندو پر انہیں ترمیم جو یوں فائد ہو تھیوں تا سو بنجے حصو نگٹی سکتے ہو آئیں تاں ماں کے ممو رپورٹ کنتو رہے ہوئے ہیں گزرل حکومت میں پی ٹی گورنمنٹ میں صدی نگران حکومت میں ہانے بھی بھرپور کوشش ہو تھین دیو رہے ہوئے ہیں ہر لیاظ ساں کوشش ہو تھین دیو رہے ہوئے ہیں تا کہ سو بنجے حصے لائے گھٹنجن لائے تمام گھڑی کوشش ہانے بھی کوشش ہو جاری ہیں ہی جگہ بجٹنگ دی ہن میں بھو کو سندھی میں چاہے بہت ترکتہ لے کرانے کوشش کئی ہوئے ہیں دی آئیں سو بنجے حصے گھٹانے لائے بھرپور کوشش کئی ہوئے ہیں دی پر بہرحال ہتے سوچھی گا لے آئے تا سامنٹ جگہ ٹیم آئے سندھ میں مراد علی شاہ صاحب خود فائنانس کے بڑو گہرائی ساں جانے تھا سی اے میں نے سان جا ممبر ایجا میمبرن ڈاکٹر سعید صاحب ہی ارسندے ممبرن میں نے شعبی جا اہا انہیں زاہرہ انوال تھا دی انہیں وغاقت اگر ہوندے اوڈو کھو آئے تا ہے یہ سبس کے شئیو یہی فائدل گورمنٹ کرایا گھٹائے 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 گھرتے ہیں دی اچھا جن پرر رام میں ایسا جے موکر تاں کہ بیکگراؤنڈ تورو ڈرگا ہو جاتی ہے پر مقصد یہ ہوتا تاں کہ تو ایجا ثورو ایجا نف سی جو تھوڑے ہسٹری ڈی نی بجیٹ ڈی نی بجٹ یک جن میں ان این ایف سی سوبنڈ ڈسٹریبیشن ورٹیکل ڈسٹریبیشن ہوریزنٹل ڈیسٹریبیشن تے تمام گھنی ڈال گالتی ہوریزنڈل تمام گھنی گالتی نی این ایف سی تے تمام گھنے گالتی نی افیڈل اسکیمن تے گالتی ان نہیں کا علاوہ جیکہ سوبن کے زوری حصو کٹی ہو بنجے تو انہوں نے تے گال کین دی ایو اساں تاوہاں تے گالش ہیں پہنچانے پر اج اساں گالبول کندہ سیں پہنچے پروگرام میں اساں کے جوائن کندہ ڈاکٹر اسد سعید صاحب جی این ایسی جا ممبر ان انہوں نے مہربانی ہے انہوں نے اساں کے بدھائیوات ہے انہوں نے ان کے اساں پچھے ہو سیں اساں کے ضرور ٹائم دے ہوتا جی اساں سندھ جی مانو ان کے سندھ جی این ایسی جی پوزیشن تے جان ڈی سگو جی مانو حر مانو اویر ہوجے